نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹوڈے میں ہوں آپ کے ساتھ نار بن اپ ڈیٹ میں خبروں کی شروعات کرتے ہیں ایک بار پھر پریاغراج میں لائف ٹوڈے کی خبر کا بڑا اثر ہوا سرکار نے ولپ تھو رہی گنگا ندی کو بچانے کی قوایت شروع کر دی ہے جس کے بعد اب گنگا میں پانی چھوڑا گیا آپ کو بتا دی کہ کچھ روز پہلے ہم نے یہ خبر دکھائی تھی کہ سنگم شہر پریاغراج کے سنگم تٹھ پر راجستان جیسے حالات ہو گئے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے سنگم ریت کے میدان میں تبدیل ہو چکے ہیں شردھالو گنگا میں ڈپکی لگانے کی وجہیں اوٹوں کے سواری کرتے نظر آ رہے ہیں سنگم پر بہت کم پانی تھا جس کی وجہ سے ناؤ کا سنچالن بھی نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اب ایک بار پھر لائف ٹوڈے کی خبر کا اثر ہوا اور سنگم تٹھ پر پانی لگتار بڑھ رہا ہے اس وقت آپ کو ٹی وی سکرین پر دو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں پہلی تصویر میں جہاں سنگم ریگستان لگ رہا ہے وہیں خبر کے بعد ایک بار پھر یہاں پانی کی دھار چلنے لگی اسطانیے لوگوں نے بھی اس کے لئے لائف ٹوڈے کا دھنواد ادا کیا سنگم تٹھ کا جائزہ لیا اور لوگوں سے خاص بات چیت کی ہمارے سمداتا سید آخبرزان لائف ٹوڈے خبر کا ایک بار پھر سے اثر ہوا ہے ہم موجود ہیں سنگم شہر پریاغ راج کے سنگم تٹھ کی کنارے اور ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک خبر دکھائی تھی کہ گنگا میں پانی کم ہو گیا ہے لیکن خبر چلنے کے بعد پرشاسن جاگا سرکار جاگی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی کی رفتار جو ہے لگتار بڑھ رہی ہے اور شدھالوں کی بھیڑ میں بھی اضافہ ہوا ہے سنگم تٹھ گلدار ہے اور یہاں پر جو شدھالوں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی شدھالوں ہیں ماندہ جی آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ یہاں پانی کم تھا یہاں اوٹوں کی سواری ہوتی تھی لیکن اب پانی دس دینوں سے بڑھ رہا ہے دیرے دیرے گرمی میں تو ہمیسے بس اتنے نہر جیسے بن کے بیٹھنے رہ جاتی ہیں بس ابھی دس دینوں سے پانی بڑھ رہا ہے رہت کی سبر یہ پانی بڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تو یہاں ریت تھی اور ریت پر اوٹوں کی سواری ہوتی تھی ہم لوگ سواری کرنے کے لیے یہاں آتے تھے اور اب تو دیکھ رہا ہوں کہ لائیف ٹوڑے کی خبر جب سے دکھایا گیا ہے تب سے یہاں بہت ہی اچھا پانی آ گیا ہے اور یہاں سدھالو بہت ڈیر سارے دکھ رہے ہیں پانی نہ رہتے تو سدھالو بھی نہ رہتے ہیں پلکل تو پانی نہ رہتے ہیں سدھالو نہ رہ دکھتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ پانی آ گیا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتا ہے کہ پبلک یہاں بڑھ رہی ہے اور دن پہ دن بڑھ رہی ہے پہلے کتنا کم تھا یہاں اوٹوں کھنی سواری ہوتی تھی ہاں یہاں یہاں کچھ کرپا ہوگی سنگم کا یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ پانی بڑھا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں کچھ دن پہلے کی تو یہی پر جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے کئی دور تک ہم پیدلی چلتے تھے موٹر سائیکلیں یہاں پر دورتی تھی اور اوٹوں کی سواری بھی ہوا کرتی تھی لیکن اب جب سے گنگا دشیرہ ہوا ہے اس کے بعد سے لوگ کا کہنا ہے اور جب سے خبر چلی ہے لائف ٹوڈے کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اور اسی کے بعد سے ہی پانی کو چھوڑا گیا ہے اور اب یہاں پر لگتار پانی میں بڑھوتری ہو رہی ہے ایسے میں ایک بار پھر لائف ٹوڈے نے گنگا کے آسکت کو بچا لیا ہے ویڈو جنرلیس رنگی تو بات یہاں کے ساتھ سید آخر وزا لائف ٹوڈے پیاغ راج